موسم بدل رہا ہے تاپان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اب آپ بھی تیار ہو جائیے سیاسی طور پر ایک گرمہ گرم ویکن کے لیے مدی پردیش میں ویافم کا مدہ کتنا بڑا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے ویافم کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے اور اس بار اس چراغ کو رگڑا ہے سی اے جی نے صدر میں سی اے جی نے دوہزار سولہ کی جو ریپورٹ رکھی ہے اس نے تیہ کر دیا ہے کہ آنے والے وقت میں مدی پردیش میں سیاسی بوچال آنے والا ہے ریپورٹ میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ سرکار نے جان بوچ کر سی اے جی کو ویافم کی جان سے دور رکھا ہے یہ تو بانگی ہے ریپورٹ میں اور کیا کچھ کہا گیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ میمان ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے ہم چرچہ بھی کریں گے لیکن یہ خبر ہم آپ کو دکھائیں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ سچ اور پوری طرح سے وشوسمیہ ہیں یہ جاننے کے لئے اب ہم ہر خبر کو وشوسمیتہ کی قسوٹی پر کرتے ہیں وشوسمیتہ کی یہ چار قسوٹیاں ہیں ہمارے سنباد داتا کی موقع پر موجود گی خبروں کے بے بھن نصروت خبر پر بششگیوں کی رائے اور خبروں کو آپ تک پہنچانے کے لئے تقنیق کا استعمال ابھی جس خبر کے ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ بھی وشوسمیتہ کی انہی چار قسوٹیوں پر پرکھی گئی ہے پیاپم نے بڑے پدوں پر نیوکتی میں کیوں برتا گیا دھورا رویہ بیاپم کے سنچالک اور کنٹرولر پر کون سے منتلی ہوئے مہربان کس کے فائدے کے لئے تاک پر رکھے گئے نیم کیا بیاپم پر ایم پی سرکار نے دھورا ماپدند دکھایا کیا سی اے جی کو بیاپم کی جانچ کرنے سے جان بوچ کر روکا گیا کیا سی اے جی کو بیاپم کو لے کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی یہ وہ سوال ہیں جو مجھے پردیش کی راجنیتی میں بھوچال لاسکتے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سوال کیسے اور کہاں سے آئے درزل موجودہ سطر میں سی اے جی نے سال دوہزار سولہ کی اپنی جو ریپورٹ صدن کے پٹل پر رکھی اس میں کئی چونکانے والے اور سرکار کو مشکل میں ڈالنے والے آنکڑے اور تک سے رکھیں اپنی ریپورٹ میں سی اے جی نے صاف کہا ہے کہ بھیاپم کے ذریعے ہوئی پرکشاؤں میں گڑبڑی کی جانچ سے سی اے جی کو دور رکھا گیا گیگ نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ سرکار نے سی اے جی کو یہ کہتے ہوئے گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ بھیاپم سرکاری سنستہ نہیں ہے سی اے جی ریپورٹ میں کہا گیا کہ بورڈ کے چیئرمین ڈائریکٹر اور کنٹرولل کے نیوکتی سرکاری افسروں کا ٹرانسفر کر کی گئی اتنا ہی نہیں اس کے لیے فنڈ بھی سرکار کی طرف سے دیا گیا اس کے ساتھ ہی سرکار نے اس کی جانچ یہ کہتے ہوئے نہیں کروائی کہ آڈیٹر جنرل بیست تھے اتنا ہی نہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی صاف کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹر کے پت پر ڈاکٹر یوگیش اپریت اور کنٹرولل کے پت پر ڈاکٹر پنکچ تریویدی کو تدکالین منتری کے آدیش پر نیاموں کا اولنگھن کرتے ہوئے سیدھے نیوکت کیا گیا سوال صرف نیوکتیوں کو لے کر ہی نہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویعپم کی اور سے آئیوجت پرکشاؤں کی بشوسمیتہ میں گمدھیر کمیاں رہی اور ویعپم میں پاردرشتہ اور جواب دہی کے لیے کوئی بیوستہ نہیں کی گئی یہ ریپورٹ دوہزار سولہ کی تھی جسے ایکاؤنٹن جنرل سورب ملک نے پٹل پر رکھا اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ریپورٹ بجٹ سطر کے آخری دن سزن کے پٹل پر رکھی گئی آج سے ویدھان سبھا کی کارنباہی انشفت کال کے لیے سھگت کر دی گئی ہے سرکار یہ بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ سی اے جی کی اس ریپورٹ کو ہتھیار بنا کر کانگریس حلہ بولے گی تو تیار ہو جائیے ایک بار پھر بیعپم پر سیاسی گھماسان کے گواہ بننے کے لیے سندیب بھمرکر زی میڈیا بھوپا اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ایک بہت بھی خاص پنگل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ڈکٹر حتیش واجپی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے موجود ہیں ڈکٹر صاحب بہت سواگت ہے آپ کا پنکر چطربیدی جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پردکتہ ہیں مہدی پردیش کانگریس کے بہت بہت سواگت ہے پنکر جی آپ کا اور راجن شریباستب جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھارتی پترکار ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا بھی سب سے پہرے پنکر جی آپ کچھ پڑھ رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ریپورٹ تو نہیں پڑھ رہے جی نیچھے طور پر ریپورٹ ہی پڑھ رہا تھا کیونکہ میرے پاس جو کوپی آئی تھی بہت سواگت ہے وہ شورٹ اس کی کوپی تھی اس نے سوری جو بہت ریپورٹ ہے جو لگ بگ ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس پریش تک ویعاپم کے کالے کارناموں کا جک رپورٹ تھے کہ اس ریپورٹ میں کچھ ہی ہے جو میرے پڑھی وہ چھوٹ گئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اب موقعی منتری جو ان کی سرکار کو تیہ کرنا ہے کیونکہ جس دستاویش پر مدی پردیش کی سرکار کی مہور لگی ہو جو دستاویش ہم نے ویدان سوا میں پیش کیا ہو اور اس کو لے کر سرکار کو جواب دینا چاہیے جو سارے باتیں کیلئے چاہیے وہ پنکش تریونی کی نفتی کا معاملہ ہو جن کا نام پینل میں نہیں ہوتا ان کا نام سامنے آ جاتا ہے یا اور ان کوئی بشے ہو جیسے ہم سی اے جی رپورٹ کی بات کریں سی اے جی رپورٹ صاف طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ کس پرکار سے اس پورے معاملے میں نفتیوں میں گلوڑی کی گئی اور سب سے بڑی بات حیرانی رام اس بات کی ہے کہ یہ سی اے جی اس تک پہنچی کیسے کیونکہ سرکار میں تو کوشش ہے کرتی کہ سی اے جی ویابم تک نہ پہنچے لیکن جب بلچسکشہ ویبھاگ کی جانچ کی گئے تو اس کی سترہ فائلوں کے مادیم سے معاملہ اتنا ابھی سامنے آیا ہے تو جب سترہ فائلوں میں یہ کالے کارنامے سامنے آیا ہے تو آپ عنوان لگا سکتے ہیں کہ پورے ویابم کے گھوٹالے کی سی اے جی جانچ کرے پچھتے دس بارہ تیرہ ورشوں کی تو آپ کے سامنے کلہ ہی کھلے گی اور اب وجہ لگتا ہے کہ سرکار کو اس وکار کرنا چاہیے کہ ویابم مدد پردیش میں یواؤں کے دیکاروں کی لوٹ کرنے کی ایک دکان تھی جس کا تنچالن شیوراجی ان کی سرکار کی اکشمتہ سے یا ملی بغت سے میں دونوں شبتوں کا پڑھو کر رہا ہوں کہ یا تو اکشم سرکار ہے یا سرکار کی ملی بغت اس کے چلتے ایسا ہوا ہے ہتیش بات پی جی یہ بھی ایک طرح کی رن نیتی تھی کہا کہ جس دن سدن کی کادبائی استغیت ہو رہی ہے انشرت کال کے لیے اسی دن سی اے جی ریپورٹ آئی اور اس کے بعد اس پر پھر ہنگامہ چرچہ یا جو بھی ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو پائے گا ابھی پھلال دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ ساری باتیں تو آپ کو سی اے جی سے ہی پوچھنی پڑے گی وہ بہتر بنا سکتے ہیں کہ آج از از پی سی کیوں کریے اور آج اس ریپورٹ کو پٹل پہ کیوں رکھا تو میرا ڈومین نہیں ہے لیکن سی اے جی ریپورٹ کا جہاں تک حوالہ ہے سی اے جی ریپورٹ آنے کے پششات ہر ویبھاگ اس کا مولیانکن کرتا ہے یعنی کہ اس میں جو باتیں کہی جاتی ہے اس کے ویرودھ ایک ریپورٹ تیار کی جاتی ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے observations جو ہیں اس میں سے سکار کرنے لائک observations کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں پر سی اے جی کا observation ٹھیک نہیں ہے وہ بھی نردشت کیا جاتا ہے جیسے کہ میرے خود کے corporation میں جو بھی سی اے جی کے observations ہوں گے اب دل سے ہم اس کا بیٹھیں گے ان observations کو ایک table میں ان observations کو لکھیں گے اور دوسرے table میں ہم اس کی ریپورٹ مگائیں گے عدھکاریوں سے کہ انہوں نے یہ observation کیا تو اس کے آگے آپ کا کیا کہنا ہے کئی بار بہت اچھی باتیں نکل کر آتی ہیں جس سے بھاگوں میں ایک بہتری کرنے کی بھی بات ہوتی ہے اور کئی بار observations گلت بھی آتے ہیں تو دونوں پرکار کے ادھارن ہیں اور خاص طور سے ایسے observations جس میں evidence نہیں ہیں بہت دھیان سے میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں وہ observations سرکار کے جو خلاف ہیں اور جن کے پاس جس کے لیے evidence نہیں ہیں ایسے observations عام طور پر راجنیتک سٹنٹ کے لیے بھی پکش دورہ استعمال کیے جاتے ہیں تو سبھوک ہے کہ جن observations کی آج آپ چرچہ کر رہے ہیں چاہے وہ راجہ پٹیریہ جی دوارہ نیتن مہندرہ کی نیوکتی کو لے کر ہوں یا پھر بات کے کٹرولر جو ویپم کے ان کی نیوکتی ہاں ان کو لے کر ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان observations کو لے کر کیونکہ جو سنکھے پی کا اور بندووں کو میں نے دیکھا ہے اس میں کوئی evidence رکھا گیا ہے اس بات کا کہ فلا فلا نیم کی فلا فلا کڈے کا یا فلا فلا observations کا اولنگن ہوا ہے کیونکہ جب تک یہ اس پسٹ روپ سے نہیں آئے گا تب تک اس observation کو سکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور CAG اپنے آپ میں ایک مانک سستہ ہوتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ سرکار کی کمیوں کو بیوروکریسی کی نکال کر سامنے رکھیں جس سے کہ ان میں سے جو evidence کیا جا سکار کیا جا سکتا ہے تو سرکاریں بہتر کام کر سکتی ہیں تو کئی وار چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی ڈیٹیل ابھی میں نے بھی نہیں پڑھا ہے اس پی اے میں بہت گمبیرتا سے یا بہت گہرائی سے آپ سے سوال نہیں پوچھ سکتا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک جو موٹی بات یہ نکل کر سامنے آئی اس میں لکھا گیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ شاسن نے ویابن کی audit کہ سی اے جی کے observations جو ہوتے ہیں کئی بال وہ observations ان کے without evidence ہوتے ہیں جو وہ قیاس بھی لگاتے ہیں جس کو امام بھاشا میں قیاس کہتے ہیں تو وہ observations ان کے indirect observations ہوتے ہیں indirect readings ہوتی ہیں اور اب ہمارا بیبھاگ کا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے evidence کو ڈھونے جی یدی evidence کہتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں صدار کیا جانا چاہیے یا کہیں کوئی انیمتہ کی بات ہے تو وہاں پر FIR یا لوکایو یا باقی جانچے میں نہیں اس میں ایک پوائنٹ سے رہتا ہے جس میں میں آپ کا جواب اس لیے چاہتا ہوں اس نے کہا گیا کہ شاہصن نے بیابم کی audit کیاک کو یہ مانتے ہوئے نہیں سوپی کہ auditor جنرل بیزی تھے بیست تھے جبکہ شاہصن نے auditor جنرل سے اس بارے میں کسی طرح کا پرامرش نہیں کیا اپنے مند سے شاہصن نے یہ سوچ لیا کہ auditor جنرل بیست تھے اس لیے بیابم کا audit نہیں دیا کیاک کو سرما جی اس میں جیسے میں پھر اگن ایک ادھارن آپ کو دیتا ہوں آپ کا جو پینل ہے بہت پرمودھ پینل ہے جیسے کی آپ بار بار خبر ہم اس کی چلاتے ہیں کٹنگی کے ایک لاکھ بوروں کی خبر ہے پچاس ہیار کنڈل چاول کی آپ مانیں گے نہیں جس دن سے میں نے آفیس جوئن کیا ہے تب سے میں پریاس کر رہا ہوں آٹھ مہنے سے اوپر ہو گیا ہے اب جا کر ہم کو میرے کو ابھی کل سوچنا ملی ہے کہ ایف سی آئی نے ان کو بیچنے کی انمتی دی ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کینڈری سنسٹھاؤں کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور منڈیٹری ہوتا ہے کہ کینڈری سنسٹھاؤں اور راج سنسٹھاؤں کے ساتھ میں جب کام کیا جاتا ہے تب اس چیز کی پورتی ہوتی ہے تو صحبہ دیکھیں کئی جگہ تکنیکی روپ سے یہ آوشک ہوتا ہے کہ سی اے جی آفیس کو ساتھ میں لے کر ہی کام کیا جاتا ہے تو یہ ڈسکرپنسیز آتی ہیں مجھے لگتا ہے اس میں کوئی بہت کسی کو بھی نہ سی اے جی کو نہ سرکار کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے ہاں پرکریا میں ایدی کام کرنے کے طریقے میں صدار کیا جا سکتے ہیں اور ہونے چاہیے اور ای گورننس کے مادیم سے مجھے لگتا ہے ڈیٹا ساجہ کرنے میں اور جانکریاں ساجہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی آگے چل کے شباستف صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کامزور ایویڈنس بھی ہوتے ہیں میں دیکھیں سی اے جی کا اپنا ایک کار پڑھالی ہے اور بہت ہی کمپریہنسی اور میٹھارارکل ہوتا ہے دوسرا جو بیعاپم کو لے کے جو یہ فائنڈنگز ہیں وہ اس لیے اس پہ آپ بسواس کر سکتے ہیں کیونکہ بیعاپم میں جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے اور جو بھی گورنیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس چیز کروگریٹ کر رہا ہے جو پارلیمنٹ ہوئے جو اس ریپورٹ بھی لکھا گیا ہے کہ جب سے اسٹیبلیس ہوا بیعاپم تب سے لے کر کے اس کو کنسیم رہا اس کو لے کر گئی پرائیویٹ بارڈی یا سرکاری بارڈی ہے ہم اس کا کنسیم رہا ہے جو ریپورٹس پیس ہوتی تھی اس کو ایجے گورنمنٹ بارڈی اس کو پیسن کرتے تھے اور جب ایسی آجٹ کی بات آتی تھی تو اس کو آٹرامر بتاتے تھے اپارمنٹ مینسٹر کے ڈائٹ آرڈر پہ ہوتے تھے تو جو بھی وہاں پہ سنسنی ہوتی تھی وہ ایجل پرائیویٹ بارڈی کرتے تھے لوگ جو گورنمنٹ ہوں یہ سامنے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا پورا کنٹول تھا اپارمنٹ سے یہ نہیں ایجالکاری ہے یہ ابھی ایجالکاری اس میں سامنے آتا ہے دیکھئے لگاتار انسٹیگیشن چلنا ہے پہلے اسٹی اپ تھا اب سی وی آئی تھا تو بہت چیزیں سامنے نہیں آتا ہی تھی تو جسے اپارمنٹ کس طریقے سے ہوئے اس چیزیں کروبریٹ کر رہا ہے اس کو لکھا بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کی سفتر پہ کہاں کہاں تھی تو اس لئے اس ریپورٹ میں کوئی ریزن نہیں دیتا داؤڈ کرنے کا کوئی ریزن نظر نہیں آتے چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے بلکل میں آتا ہوں اتیش واج پہ حساب آپ کے پاس بریک کے بعد لیکن یہ کہتے ہوئے اب میں بریک لے رہا ہوں کہ اپنی صبدہ کے حساب سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کیک کی ریپورٹ پر کانگریس سرکار کو سمسد میں بھی گیرا مدیپردیس میں بھی کبھی گیرا اور وہی کیک کی ریپورٹ اگر اپنی سرکار کے خلاف کسی طرح کی ٹپڑنی کر رہی ہے تو پھر اس پر ایویڈنس بھی ڈھونے جاتے ہیں ایک تھوٹا سا بریک لے رہا ہے ترانت حاضر ہوتے ہیں پرائے جکھیں پمپلز رنکلز مٹائیں موشرائز گروئنگ سکن پائیں حدرناک کیمیکلز سے اپنی توجہ کو بچائیں پھوٹ ساپ ریال فوٹ جور ریال فل اور سنو تو اپنے دل کی رکھ کو زی آپ سے دس روپے میں بڑھانے کی سب سے بڑا سابون گودریج نمو وان آپ سے دس روپے میں بڑھانے کی سب سے بڑا سابون گودریج نمو وان فالکن پمپس ایس ایس ٹکنالوجی کے جنم داتا اور آپ کی ترقی کے ساتھ ہی گھرے لو اور یوگک اور کشی کشیتر کے لیے سب سے زیادہ بجلی بچانے والے پمپس کی وشال شرنکلا نہ کوئی رکھ رکھاو کا خرچ اور سروس ہمیشہ اپلپ فالکن پمپس بس چلتا ہی رہے بچوں کی اچھی ہائیٹ اچھی آئیس آئیٹ توز دیماغ مضبوط شریف اور پورے پریوار کے پراکرپک پوشن کے لیے پتنجلے نے تیار کیا ہے فربل پاور چیتا ہیٹ مہنے یوے میں اندیا کی آواز بننگی آئی آمہ ماؤنٹ لٹرین مہنے پوچھاؤں گا مہنے سا بڑکے کاٹر سینیا بھل میں آئی آمہ ماؤنٹ لٹرین مہنے بناوں گی اندیا میں گوگل آئی آمہ ماؤنٹ لٹرین ماؤنٹ لٹرین اکی سکول جہاں بچے بنے وہ جو وہ بننا چاہے انٹریکٹیو لرننگ کمیونٹی کنیک ڈیٹو سٹیزنشپ اور ووٹر اندیا کی نمبر ون سٹیزنشپ آئی آمہ ماؤنٹ لٹرین ورنگ کا بھروسہ لف پیور انڈیا کا پہلا سمارٹ آرو اس کا سمارٹ اپ سمیہ سے پہلے کریں سبھی سینٹر کو الہ کم آن انڈیا لف پیور باکی اچھا تارکیس برینکن وارٹ اٹھ خامکور آج کل بڑی کمیہا پرامت پچار یہ مہنگے پرچاس سے اپنے وقت میں مہنگی بیج دیتی ہے تنمن ڈیٹرڈنٹ پاوریم کیک میں ہے اچھے کیمیکلز کا سنتول سمیسن جو آپ کے کپڑوں کو لمبی امی کے ساتھ بہترین چمک بھی دے استعمال کر کے دیکھئے تنمن ڈیٹرڈنٹ کیک تنمن ڈیٹرڈنٹ پاوریم کیک ہلو مجھے بھی مہنزی لگا دو ارے با بھا بھی آج تو بڑی جچ رہی ہو اور سیحت میں بھی کافی صدار لگ رہا ہے دیکھ لو دو مہینے کی علاج میں اتنا صدار ہے کہ اب تو میں نے دوا کھانے بھی بند کر دی ہے پر بھا بھی ٹی بی کا علاج تو چھے سے آج مہینے لگا دار چلتا ہے نا اس کا مطلب آپ نے ڈوٹ کا کو ادھورہ چھوڑ دیا بتایا تو سبیت میں کافی صدار ہے یہ روز ہو کہ دوائیوں سے پیٹ کیوں بھرو بھا بھی ہو گیا یہ کیا ادھورہ کیوں چھوڑا پورا کرو تب ہی تبات بنے گی بھا بھی ڈوٹ کا کوئرس ادھورہ چھوڑ دی ہے اور سوچتی ہو بات بن جائے گی کیا تمہیں پتا نہیں کہ ٹی بی کا ادھورہ علاج یعنی ٹی بی لا علاج کلی ڈوٹ سینٹر چلی جانا کل نہیں ابھی ڈوٹ کا کوئرس ادھورہ نہ چھوڑیں یہ کوئرس چھے سے آج مہینے لگا دار چلتا ہے ادھورے علاج سے ٹی بی دگر جاتی ہے اور علاج کتھن ہو جاتا ہے پورا کوئرس پکا علاج سوات سیون پریوار کلیان بھاٹ چھتیز کر دوارہ پسارت یہ ہے سوندریہ اور یہ ان کی بہن ایشوریہ دونوں غضب کی خودصورت سوندریہ ہیں پرمپراؤں کا بالکرنے والی وہیں ایشوریہ ہیں بین دانس سمیں کے ساتھ ساتھ سوندریہ کا چمکنے لگا چہرہ اور ایشوریہ کے چہرے پر آیا دلنس کا پہرہ تحریفیں سوندریہ کی بڑھی ایشوریہ کا میکپ بڑھا اب بین دانس گرل ہو چکی تھی پریشان کیونکہ وہ کرتی تھی صرف کیمیکل سے بنے بیوٹی پروڈکٹس کا افکم پتنجلی سوندریہ سوچا کی پراکیوٹک سندرتہ کے لیے پتنجلی سوندریہ ہی سب سے اچھا ہے پتنجلیہ آپ کے لیے لائے ہیں سوندریہ فیس بوش اینٹی ایجنگ کریم سورنکانتی کریم باری لوشن اور سوپس پتنجلی سوندریہ کو اپنائیں خوبصورت پوچھا پائیں برکی بات سواگت ہے آپ کا عام لگاتار چرچہ کر رہے ہیں کیاک کی ریپورٹ میں جو اہم پوائنٹس نکل کر سامنے آئے ہیں پنکر چطورویدی جی اس سے پہلے بھی ویاپم کو لے کر اس سے بھی کئی بڑی باتیں نکل کر سامنے آ چکی ہیں کیاک کی ریپورٹ میں آپ کو لگتا ہے کچھ نیا ہے یا پھر یہ بات کی ایک ذمہ دار سنسطہ کی طرف سے ایک سرکاری سنسطہ کی طرف سے کسی بات پر مہر لگ رہی ہے دیکھئے میں نے اسی لئے آپ کو یہ ڈاکومنٹ دکھایا جس کو آپ بکوگی جانتے ہیں کہ نشی طور پر کیاک جیسی سنسطہ ہے ایک ایسی سنسطہ جس کی ریپورٹ بشوسنی مانی جاتی ہیں اور یا یہ سنسطہ بشوسنی ہوتی ہے تو بھارت سرکار سنسطہ کو سنچالیت نہیں کرتی جو عام جنتہ کے پیسے سے سنچالیت ہوتی ہے اور تب جانتے ہیں کہ دیش میں سی اے جی جو ہوتے ہیں ان کی کیا رسپیکٹ اور کیا ویلیو ہے دوسرا سب سے بڑا ادھاران جیسے اس میں جگر کیا ہے صاحب طور پر کہ پنکر چطورویدی کا جب اپائنمنٹ ہوا تو ان کا نام پینل میں نہیں تھا ان کا نام تتکارین منتری مہودے نے وشیش کرپا کر کے ان پر ان کا نام پینل میں جڑوایا وہ اس لیے جڑوایا کہ پنکر چطورویدی صاحب جو کالا پیلا کرنا تھا وہ کالا پیلا کر سکھیں اور رام سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس معاملے میں لگ بگ ڈھائی سو کیس پینڈنگ ہے ڈھائی سے تین ہزار لوگ جیل کی سہزہ بھگا تھا ایک کور منتری یہ راجپال کے اویزدی مکہ منتری کوئیزدی راجپال کے دیوانگت پوترین سب کے نام جیسے گھوٹالے میں شامل ہوں تو آپ یہ کہ کر خارج نہیں کر سکتے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور سی اے جی ریپورٹ جو ہے وہ تکھوں سے پونڈ نہیں ہے یہ تکھوں کے ساتھ بات کر رہی ہے جیسے میں نے آگرے کیا آپ سے سی اے جی ریپورٹ اس بات کا جیسے بھی کر رہی ہے بہت تاپ توقع کہ کس پرکار سپریم کورٹ نے نڑنے لیا پریشارتیں کو شکایت کی سوئیدہ نہیں تھی کس پکار سے وہاں جو منہ بھائی سالور جو بیٹھتے تھے وہ سارا کا سارا بیورن اس میں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب ایک مہتپور سرکاری سلسطہ تکھوں کے ساتھ یہ چیزے پرستود کر رہی ہے کہ ویعپم نام کی جو سلسطہ تھی اس کو شیورات سرکار کی اکشمتہ یا ملی بھگت کے چلتے مدی پردیش کے یواؤں کے ادھکاروں کی لوٹنے کی دکان بنا دیا گیا تھا تو اس میں اب مکسی منتج کو اس یوکار کرنا چاہیے اور رام سب سے بڑی چنتہ اس بات کی ہے کہ نیائی پرکریہ اپنی جگہ ہے پر سرکار کے اس طرح پر کسی پرکار کی ایسی کاروائی جو عام آدمی کے مدی پردیش کو سنتوش کر سکے کہ ہاں سرکار پرکریہ بدلنا چاہتی ہے ویعپم کا روپ سروع بدلنا چاہتی ہے ویسا نہیں ہوتا دکھرا سرکار نے مطیق سام کیا یہ ویعپم کے نام کی کالیس کو مٹانے کے لیے اس کا نام پروفیشنل ایگزامشن بھوڑ کیا ہے ہیتے جی دیکھیں بجھے جب کیول دو تین باتیں کہنی ہے آپ کی پوری یہ ریپورٹ نیوکتیوں کے سندر میں تتکالین ہے تو ایک بات اور ان لیکھنی ہے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس کے بعد صدار نہیں ہوا یا دی ہم دو بریٹ کے لیے مان بھی لیں کہ نیوکتیوں میں گربڑیاں ہوئی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آج ریپورٹ پرستط ہوئی ہے اور پنکش تریویدی کے اس کارکال سے لے کے آج تک کے بیچ میں ایسی کوئی گربڑی کا کوئی سنکیت سی اے جی ریپورٹ میں نہیں ہے اس کا عرثی ہے کہ ورطمان سنستہ اچھا کام کر رہی ہے یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ ٹھیک نہیں کرے نمبر ایک نمبر دو تین پرکار کی چیزیں ہوتی ہیں شرمہ جی یعنی ہم لیجیبل ڈسکرشن کریں ایک ہوتی ہے اوبزرویشن کرنے والی ایجنسی بلکو صحیح بات ہے سی اے جی کے انتر سرکار کی اوبزرویشن کرنے والی سب سے بڑی پرویکشن کی سب سے بڑی سستہ ہے اور اس کی ساکھ ہے اس سے نکارہ نہیں جا سکتا پھر دوسری چیز ہوتی انویسٹیگیشن ایجنسی جب اوبزرویشن میں کوئی چیز اندیہ اسپر یا ایسی پرتیت ہوتی ہے تو اس کو سوپا جاتا ہے انویسٹیگیشن ایجنسی کو جسے کی اُس اوبزرویشن کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے کی اس اوبزرویشن میں ایویڈنس کے اگینس طاقت ہے یا نہیں ہے تیسری بات جب انویسٹیگیشن ایجنسی ایویڈنس چھوٹا لیتی ہے یا اس پرکار کے اس کو ساکش بھی ملتے ہیں جو کی اوبزرویشن ایجنسی کو کہیں نہ کہیں سکچاپک کرتے ہیں تو ٹرائل کی بات آتی ہے لیکن یہ بات سچ ہے کی میڈیا ٹرائل یا پولیٹیکل ٹرائل اس اوبزرویشن کو جو سی ایجی ریپورٹ نے رکھا ہے ہمارا ہوگا اور ہم بھی اس کا سامنے سی بھی آپ کے سامنے سکتہ ہوگا ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے بہت سکتہ ماننا ہے کہ یہ کونڈا ہوئیشن ہے سی بی آئی ایجنس کی جانت کرتے ہیں اور جو ہی وہ اوبزرویشن پائیں گے ٹرائل پائیں گے جو سجدہ کریں گے رام بھائی ایک سودیر بھدولیہ نام کے سجدہ جن کا نام بہت ساف طور پر اس میں لکھیت ہے ان کے اوپر کوئی ٹرائل نہیں چاہتا اور ان کی نیوتی کو لے کر بہت ساف طور پر بھدولیہ کے سپورٹ میں نام لے کر سودہ ایک پیرا ہے شریمان سودیر بھدولیہ کو لے کر اور ان پر کاروائی نہیں ہے کیا کارنے کی بیعپم کی جانت سرکار نے لکھ دیا کہ جو سی ایجی ہیں وہ بہت ویست ہوں گے تو یہ سب مہاتمون بندو ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس طرح میں دونے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا وقت ایک چھوٹے سے بلیک کا ترنت حاضر ہوتے ایک اور نام دیکھ ساتھ